آزم خان کے میڈیا پربھاری پر گری گاچ فساہت علی شانو ہوئے گرفتار بیس جوری کے آروپ میں گئے جیل کبھی چلتے تھے بھوکال سے آج سلاخوں کے پیچھے ہیں یہ ہیں فساہت علی خان اُس شانو ایک وقت تھا جب رامپورتے لے کر پورے پردیش میں فساہت علی کی ٹوٹی بولتی تھی جس تھانے کے پولیس والے فساہت کو سلام ٹھوکتے تھے آج اسی تھانے کے پولیس والوں کے سامنے فساہت علی چور بنے بیٹھے ہیں جی ہاں فساہت علی پر آروپ ہے کہ انہوں نے لوٹ اور ڈکیتی کے ساتھ ساتھ بھینز بھی چوری کر لی اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ آخر کون ہے فساہت علی شانو جن کے گرفتاری کو لے کر دیش بھر میں خلچل ہے تو جناب یہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ سپا سانسل اور پور کابینہ منتری آزم خان کے میڈیا پروہاری ہیں لیکن جب سے آزم خان پر سی ایم یوگی کی نظریں ٹیڑی ہوئی تب ہی سب فساہت صاحب کے بھی الٹی گنتی شروع ہو گئی جن پر درامپور پولیس نے چار لوگ کو آریسٹ کیا ہے جس میں نمبر ایک فساہت علی خان اور شانو پتر فراست علی ہیں یہ ہمارے سوڑا کیسز میں وانٹڈ تھے ان کا یتیم خانہ پرکرنڈ میں ان کے خلاف مارپیٹ لوٹ ڈکیتی اور توڑھوڑ میں مقزمہ لکھا گیا تھا ان سے جو برامدگی ہوئی ہے اس میں کیش ہے جویلری ہے اور دو بھینسے جو یہ اس تائم پر لوٹ کے لے گئے تھے وہاں سے وہ ان کے خیت سے برامد ہوئے ہیں جس کو بادی نے ایڈنڈیفائی بھی کیا ہے ان کے خلاف پرانے آٹھ کیسز کی کنگل اسٹری ہے اور باقی اسٹرین کی نکالی جا رہی ہے بیمین خانوں سے دوسرا کیس ہے اس میں پی ایس گنج میں ہمارے ایک وانٹڈ تھا سجاد خان اس کو ارسٹ کیا گیا ہے اس کے خلاف دو مقزمہ درش تھے دونوں میں اس کی ریکوری ہوئی ہے کیش کی ساتھ میں اس کا اپرادی کی تیاز ہے چار مقزمہ درجے بیمین خانوں میں گنج پہ اور سویلائنگ میں پولیس کے مطابق پچھلے کافی عرصے سے آزم خان کے میڈیا پر بھاری فساہت علی شانو فرار چل رہے تھے اور پولیس ان کی تلاش میں خاک چھان رہی تھی لیکن اب آخر کار پولیس نے فساہت علی شانو کو گرفتار کر لیا ہے پولیس کے مطابق فساہت علی پر یتیم خانہ اور ڈونگرو پور پرکرنان میں گمبیر دھاروں میں مقدمہ درج ہوا تھا یہ دونوں پرکرنان دوہجہ سولہ میں ہوئے تھے اور مقدمے دوہزار انیس میں درج کیے گئے مقدمے درج ہونے کے بعد سے شانو فرار چل رہے تھے پولیس نے ان کے خلاف گنڈا ایکٹ کی کاروائی کی اور پشاسن نے ان کو چھ مائنے کے لئے جلا بدر بھی گھوشت کر دیا جس کی میاد انتیس مائی کو ختم ہو گئی پولیس کا دعویٰ ہے کہ شانو کا منگلوار کی رات بارہ بجے توک خانہ گیٹ کے پاس سے گرفتار کیا گیا پولیس کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ پوشتات میں شانو نے ان وارداتوں میں شامل ہونا سویکار کیا ہے اور ساتھ ہی قبول کیا کہ تتکالی منتری آزم خان کی کہنے پر ایسا کیا گیا تھا ان کے نشان دے ہی پر تھانا کو تولی پولیس نے الگ الگ مقدموں سے سمبندی لوٹ اور چوری کے روپے سمیت مال برامت کیا جن میں دو بھینسے بھی شامل ہیں پولیس کے مطابق بھینسوں کے مالک نے ان کی پہچان بھی کر لی فلحال فساہت علی کو اس تھائی جیل پھیج دیا گیا ہے وقت بھی کیا کھیل کھیلتا ہے ایک وقت تھا جب فساہت علی کا رتبہ پورے شہر میں قائم تھا کوئی بھی ان کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت نہیں جٹا پاتا تھا لیکن آج وہی فساہت علی خان بھینس چوری کے آروپ میں جیل چلے گئے رامپور سے نیوز ٹائم نیشن کے لیے شہباز خان کی ریپورٹ سبسکرائب کریں آپ کا اپنا چینل نیوز ٹائم نیشن اور ہر خبر سب سے پہلے پانے کے لیے بیل آئیکن ضرور دبائیں